موسم کی صورتحال کہہ رہنے والی ایک تو آپ کو بتا دیں کہ آج بھی کوئی بتا ہے کہ وستی پنجاب میں جو ہے ہلکی پوڑنا بادی ہوئی ہے تو کل منگل دن تک یہ سلسلہ دپہر بارہ وقت تک یہ کلیر رہے گا اس کے بعد بلوچستان کے علاقے گندر شدید بارشوں کا سپیل داخل ہوگا جو کہ کوئٹہ خزار مسلم باغ اس کے علاوہ نوشکی ہے سراب ہے خران ہے دلودین ہے آوران ہے تو وہاں پر یہ اثر انداد ہوگا یہ سپیل دیداندی دفان زالہ باری اور بار باری کا امکان جو ہے اس میں زیادہ ہوگا تو تید ہوا اس میں جائے چلے گی اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے یہ مزید آگے بڑھتا ہوا جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کو جو ہے وہ یہ تقریبا نے ایسا ملے کے آٹھ سے لے کر رات گیارہ وے تک جو ہے یہ مزید جو ہے وہ اس میں شدیت آ جائے گی تو موقع طور پر یہ جکبہ باز سکھر لیلہ بگتی ہے بارخان ہے اس کے علاوہ خزار ہے سراب ہے تو بلوچستان کے ساتھ ساتھ صبح سندھ میں داخل ہو جائے گا اور رحیم یارک خان اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے کند کوٹ سوئی کے علاقوں میں یہ داخل ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ راجنپور ہے رکنی ہے تو یہ ساتھ میں ڈیرہ کازی خان یعنی کہ یہ جنوبی پنجاب کا داخل ہونا شروع ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ رات گیرہ بجے تک یہ شدیت اس کی جو ہے وہ کیپی کے علاقوں میں بھی ہو جائے گی اس میں جو ہے مانساہ رہا ہے مکین ہے وانہ ہے تو یہ علاقے جو اس کی شدیت میں آ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ مزید آگے بڑے تو یہ سلسلہ جو ہے تقریباً منگل کی رات اور بدھ والی صبح تک یہ سلسلہ جو ہوگا یعنی بدھ والی صبح تین وعے تک جو ہے یہ بہاون لگر بہاون پور تک یہ پھیل جائے گا اس کے علاوہ ملتان جنگ صدر خوشاب اس کے علاوہ جو ہے یہ لیا شورکوٹ خانے وال دنیا پور یہ جو علاقے ہیں بہاڑی ہے یہاں پر یہ شدید جو ہے وہ بارش کی صورتحال ہوگی آنڈی دفعان ہوگا کہیں پر زالہ باری کے امکانات ہوگی لکی مروت ہے میاں والی ہے دادو خیل ہے اس کے بعد ہنگو ہے تھل ہے یہ رات کی بات کر رہے ہیں پارا چنار میں اور اس کے ساتھ ساتھ پوٹھو ہر کچھ علاقے ہیں یہ رات تین بجے یعنی کہ سہری کے وقت جو ہے یہ سلسلہ جو ہے جہاں پر پہنچ جائے گا ساتھ میں پیچھے جو ہے وہ کوٹہ میں بیشت رہے گی آگے بات کرتے ہیں کہ بدھ والی جو ہے صبح چھے سے آٹھ کے درمیان یعنی کہ جو آپ کا دوسرا روزہ ہوگا دوسرے روزے والے دنے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ دیرہ اسمل خان ہے شورکوٹ ہے سائی والا ہے بورے والا ہے اس کے ساتھ یہ جو علاقے ہیں مگلہ گویرہ ہے پاک پتن ہے دیبال پور ہے فوٹا باس ہے ننکانہ صاحب ہے چونیاں ہیں چنیوٹ ہے فیصلہ باس مدری لچکوٹ پینسرا جھنگ صدر ہے سرغودہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کتا پوٹھو ہار ہے تیلا کانگچکوال پنڈی خیب ہے دادو خیل ہے چاند ہے کوہٹ ہے پشاور تک یہ سلسلہ تگڑا سلسلہ یہ بن جائے گا اور جو شمالہ کا جات ہے وہاں پر جم کر جو ہے بھر بھاری اور بارش ہوتی رہے گی اس کے لئے کوٹلی ہے اسلام آباد ہے جہلم ہے کلر سیدہ ہے اس کے بعد میڈگرام سیٹی ہے چہار باغ ہے یہ تمام علاقے جو ہیں یہاں پر شدد کے ساتھ جو ہے بارش کی مکانات ہوں کے ساتھ میں تیز تفائیں جو بارشیں تیز جو ہوائیں ہوں گے وہ بھی چلیں گی اور بارش کی مکانات بھی ہوں گی مزید ہم بات کرتے ہیں تو بد والے دن جو ہے صبح دس سے بارہ بجے کے درمیان جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ سلسلہ مزید شدید ہو جائے گا تو باقی ملک کے اندر جہاں موسم کلر ہو جائے گا لیکن یہاں پر جو وسطی پنجاب بلائی پنجاب کے علاقے ہیں جن میں خاص طور پر یہ جو ریجن ہے سرکودہ ریجن ہے ڈویزن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خشاب جو علاقے ہیں میاں والی دادو خیل چکوال میں جے کل بارہ سے چار بھائی کے درمیان شدید جو ہے وہ موسم صورتحال جو ہے وہ بد والے دن بان جائے گی یہ نیور فیصلہ بار فروق کا یہ تیز ہوائیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ زالہ باری کے مکان ہوگا لاہور ملکبور کی بارش ہوگی اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو بد والے دن جو رات کو جو ہے یہ کہاں تک پہنچ جائے گا اس میٹرک بھی شامل ہو جائے گا تمام لاکھ کے جو ہیں وہاں پر یہ دیکھیں دوبارہ دیکھیں تو شام آٹھ بیجے کی بات ہم کر رہے ہیں یہ بد والے دن آٹھ بیجے کی بات ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شدید کے ساتھ زالہ باری کے مکان ہوگا اسلام آباد واکینٹ ہے ہریپور ہے سوابی ہے منصر ہے اس کے بعد کو اٹک ہے پنڈی کھیب ہے اور یہ تمام لاکھ کے جو نشارہ وغیرہ میں جو ہے چھدید جو ہے بارش کے امکانات ہوں گی یہ وقت وقت سے بارش جاری رہے گی آہ تو رات جو ہے بد والی یہ تقریباً ساری رات جو ہے بارش کے ہیں جو ہے یہ سپیل چلتا رہے گا مصر غودہ ہے ڈویزن ہے فیصلہ بار ڈویزن ہے ڈرکس مل خان ہے بنو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید شلصہ جو ہے یہ لاہور تک جو پھیل جائے گا تو لاہور کے ساتھ ساتھ یہ ننکانہ صاحب شخو پورا اور مزید جو لاکھیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے مزید ہم دیکھیں تو قصور اس میں شامل ہو جائے گا رات کو اور جو جمعی رات کے صبح تک جی سلسلہ جو ہے یہ صبح آٹھ بے تک جی سلسلہ کلیر ہو جائے گا لیکن چند ایک مقمد بارش جاری رہے گی تو یہ صورتحال ہے یہ بد والے سارے دن کے اور بد کی پوری رات یعنی آئندہ بہتر گھنٹے جو ہیں اٹھالی سے بہتر گھنٹے جو ہیں وہ موسم میں شدت ہونے والی ہے تو اس میں ہوگا یہ کہ جو ممکن طور پر تیز آندی دفان بھی ہوگا اس میں زالہ باری بھی ہو سکتی ہے اور جم کر جو ہے بارش کے ممکانات ہیں تو جو لوگ گندم کو پھر پانی لگانا چاہتے ہیں وہ رک جائیں ایک دو دن باقی فصلیں جو کاش کر رہے ہیں وہ بھی دو رک جائیں تو مزید کاش کری بعد میں بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہوگا کہ ٹیمپریچر آج سے بڑھنا شروع ہوگا تو یہ موسم کی صورتحال ہے مزید اپ ڈیٹ ہوں کو نیکس ویڈیو میں دیتے رہیں گے آوٹ